بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بات کروں گا شیٹرنگ کی کون سی مٹیریلز ہیں وہ شیٹرنگ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں اور کون سی ریکوارمنٹس ہیں شیٹرنگ کی کہ کوالیٹی شیٹرنگ اور جو سیفٹی یا کنکریٹ کی اور لیبر کی اس کو انشور کیا جا سکے تو پاکستان میں شیٹرنگ کے مٹیریلز لیے تین طرح کے مٹیریلز ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں ان میں ایک ایم ایس لوہی کی شیٹرنگ ہے اور اس کے ساتھ ایم ایس کی پائپس فولڈنگ کے لیے پھر پلائی کی شیٹرنگ اور اس کے ساتھ پر لکڑ کی شیٹرنگ جس کا حمدر پہ کچھ شیٹرنگ کہتے ہیں اور کچھ شیٹرنگ کے ساتھ کچھ ہی ایم ایس کی پائپس کے جگہ جو سپورٹس ہیوز ہوتی ہیں ان کو ابھی میں حمدر پہ ولیاں کہا جاتا ہے تو شیٹرنگ کی ریکوارمنٹس ہیں ان میں پہلی تو یہ ہے کہ شیٹرنگ جائے بچہ Star جنگوں کے مصداعے جانبیں جنگوں کے ساتھ شیٹرنگ جتو ساتھ پہلارے جانبیں اور کروڑی یہ موونگگ خاص رکڑ ہوں آپ 파پس ساتھ پہل گھنی شیٹرنگ میں بچہ خاص خصے مخصصے خاص کردtez ان کے مطابق اس کی ریکشن کی جا سکے اس کی کٹنگ جو ہے وہ کی جا سکے پھر اس میں اگر فردریہ کے کنکریٹ جو شیٹرنگ کے مٹیریل ہے وہ اس طرح سے ہو کہ اس کو کنکریٹ کے پوروں ان کے بعد ایزی لی رمو گو بلو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ورکنگ کرنا آسان ہو اور جو لیپر ہے یا سٹاف ہے اس کی جو ورکنگ سیفٹی ہے اس کو ایزی لی انشور کیا جا سکے تو پھر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو اگر شیٹرنگ کرنے سے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے اگر پریکٹس کی بات کی جائے تو شیٹرنگ کرنے میں سب سے پہلے چیز ضروری ہے کہ نیچے جس کے اوپر شیٹرنگ نے ریس کرنا ہے یا جو بیڈ ہے اس کو سٹرونگ اناف ہونا چاہیے ویل کم پیکٹر ہونا چاہیے تاکہ لوڈ پڑھنے کے بعد جو پائپس ہیں یا جو بلی ہیں وہ سنکھ نہ کریں اس کے زمین کے دن سے اگر زمین کا ڈاؤٹ ہو کہ بلکم پیکٹر نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو بڈن پلانکس ہیں جن کو پھٹے کرتے ہیں وہ استعمال کی جا سکتے ہیں اور ان کے اوپر جو پائی ایم سپورڈنگ کوئی اپسہ یا جو بلی ہیں ان کو ریسٹ کروائے جائے تاکہ جو لوڈ ہے یونی فارمی ڈسٹریبیوٹ ہو سکے پریکٹس کے اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے درائنگ سے ہیں ان کے مطابق شیٹرنگ جو ہے اس کو تیار کی جائے درائنگ کے مطابق اس کے شیپ، سائز، ڈیمینشن، ویڈز، ڈیپس، ڈیپس، ڈیٹیزیں، بیمز کی یہ چیزیں تیار کی جائیں اور شیٹرنگ کے اوپر سٹیل الاؤ کرنے سے پہلے شیٹرنگ کے انسپیکشن ہونی چاہیے تاکہ اگر ڈیمینشنز میں ایشو ہو تو وہ اس کو چیک کیا جا سکے اس میں فردر یہ چیز ہے کہ سٹیل فاسن کرنے سے پہلے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کو وارٹر ٹائٹ کیا جانا چاہیے وہ ٹیپنگ کر کے کیا جا سکتا ہے یا جو فومنگ شیٹس ہیں ان کو اپلائی گار کے وہ اس کے وارٹر ٹائٹنگ کیا جا سکتا ہے تو ایک چیز یہ بھی ہے اس میں فردر کے سٹیل ہے وہ لے کرنے سے پہلے اس کے اوپر کروڈ آئل اس کی اپلیکیشن کی جاتی ہے تاکہ بعد میں شیٹرنگ جو ہے وہ ایزی لی کنکریٹ سے ریموو کی جا سکے پھر وہ شیٹرنگ کو ریموو کرنے کے لیے کنکریٹ کی سرفیس ہے یا جو میمبر ہے وہ ٹیمیج ہوتا ہے تو فردر اس میں اپلائی کرنے کے بعد یہ ہے کہ کنکریٹ جو ہے ایک اس میں شیٹرنگ کے لیے کوئی چیز بیوری ہے کہ اس کے ساتھ جو سٹاف ہے یا جو برے میں لیبر وہاں پہ کام کر رہی ہو اس کی ٹاپ ایکس ایزی ہو اس کے لیے سٹیلگیس بنائی جاتا ہے اس کے ساتھ ایمیس پورڈنگ پائی ورلٹیکل یا جو بھی چیزیں سرا کے لیے وہ لگائی نہیں چاہیے تاکہ سیفٹی ریل کے طور پر وہ کام کر سکے تو شیٹرنگ کے مٹیریل کا ایک اور بھی قوالیٹی یہ بھی ہے کہ اس کو ایزی لی ریموو بل ہونا چاہیے اکنامیکل ہونا چاہیے تاکہ جو کنسٹرکشن کی کاسٹ ہے اس کو ریڈیوز کیا جا سکے اور رییوزیبل ہونے چاہیے اور یہ رییوزیبل بھی اس لیے ہونا چاہیے تاکہ اس کی کنسٹرکشن کاسٹ ہے اس کو ریڈیوز کیا جا سکے اور آخر میں میں آپ لوگوں کے یہ رکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ ایمیس کی جو پلیٹس ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں یا جو ایمپلائی کی شیٹرنگ ہے وہ شیٹرنگ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ فردر یہ ہے کہ نیچے ایمیس پورڈنگ پائیپ سی رکمنٹ میں کرتا ہوں اور وہ بھی چار چار فٹ کے فاصلے پہ ہریزنٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی اور ان کی جو بریسنگ ہے وہ بھی اسی طرح ہر چار یا چھ فٹ کے فاصلے کے اپنویلیو بریسنگ ہے وہ کی جائے تاکہ جو پائیپ سی ہم کی بکلنگ نہ ہو سکے جزاک اللہ